بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو چراسی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اللہ تعالی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالی پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا اور اللہ تعالی ہر سیز پر قادر ہے سورہ بخر آیت نمبر دو سو چوراسی کی تفسیر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بے چین اور بے قرار ہو گئے مغموم و افسردہ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی تک جو احکام نماز روزہ حج جہاد نازل ہوئے ان پر ہم عمل کر سکتے تھے لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں گرتے ہوئوں کو سہارہ دیا اور پھسلتے ہوئوں کو تھام لیا فرمایا تم یہودوں نصارہ کی طرح یہ مت کہو کہ سمعنا وآسینہ ہم نے حکم سنتو لیا لیکن مانا نہیں بلکہ شیوہ تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چونوں چرا ارز کر دو سمعنا وآتانا غفرانک ربنا وآلیک المسیر صحابہ اکرام نے اپنے آقا و مولا حادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراں سر تسلیم خم کر دیا اور زبان پر جاری ہو گیا سمعنا وآتانا جب غلامان رسول علیہ افتل التحیت واجمل الثنہ نے یہ ارز کی تو اس سبوہ و قدوس نے آمن الرسول فرما کر ان کے ایمان کی تصدیق فرما دی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چوراسی کے دوسرے حصے کی تفسیر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ حضرت صدرالعفاد القدس سر رہو نے یہاں خوب تحریر فرمایا ہے لکھتے ہیں انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں ایک بطور وسوسہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں اس پر معاخضہ نہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے ان پر معاخضہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچاسی آمان الرسول بما انزل الیہی میں ربیہی والمؤمنون کل آمان باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ ترجمہ ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان لایا مؤمن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو پچاسی کی تفسیر اس آیت میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کی فرمبردار مخلوق تسلیم کرنا تمام آسمانی کتابوں کو شہی ماننا تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا اور یوم قیامت پر یقین رکھنا یہ ہے ایمان سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو چیاسی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَتْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا اَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَلْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ترجمہ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالی کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی اس کو عجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تُو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر تُو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے تُو مدد فرما ہماری قومِ کفار پر سورہ بقر آیت نمبر دو سو چھاسی کی تفسیر یہ پیارے پیارے دل نشین اور اثر آفرین کلمات دعایا جملے ہیں کریم و بندہ پرور اور ذرہ نواز مولا تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خود شکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو اور یوں مانگا کرو میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے اور جب کریم اور بہت کریم سخی اور نہائیت سخی گدائے بے نواز کو کہے کہ آ مجھ سے مانگ تو جب وہ گدائے بے نواز اخلاص و نیاز اور سوز و گداس سے عرض کرے گا تو ضرور وہ عرض قبول ہوگی اس دعا میں جسمانی و روحانی انفراتی اور اجتماعی دینی و دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں نعمتوں اور سرفرازیوں کے لئے التجاہ ہے اسی لئے تو حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا یہاں پر تیسرے پارے کا آٹھوہ رکو مکمل ہوا اور یہاں پر الحمدللہ سورہ البقرہ مکمل ہوئی موسیقی